سمارٹ ای قرآن ٹیچر ہے کیا؟ کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں خوبیاں کیا کیا ہیں؟ کس عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کے میار کی زمانت کیا ہے؟ ایسان الکلام محکمہ اوقاف سے تزدیق شدہ چارچبل پین ہے۔ ہر عمر کے لیے آسانی سے قابل استعمال جبکہ میار کے لیے ڈینی کا نام ہی کافی ہے۔ تلاوتِ قرآن ہر شخص کے لیے باعثِ عجر و ثواب ہے لیکن چند ایک ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں مستقل بنیادوں پر اور بہترین انداز میں تعلیمِ قرآن کا احتمام ممکن نہیں۔ ہر فرد کو فہمِ قرآن سے آشنا کروانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارہ لے کر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ ہر کوئی ہر جگہ پر اس پین سے استفادہ حاصل کر سکے۔ منفرد اور جدید ٹیکنالوجی کا مظہر عالی خصوصیات کا حامل پین، آیت، صورت اور صفحے پر رکھ کر پڑھیں، سنیں، سمجھیں، تجوید کے مکمل قواعد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ترجمہ اور تفسیرِ عثمانی وہ بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں، منفرد لہجوں میں، معروف مذہبی سکالر اور اینکر پرسن انیک احمد صاحب فرماتے ہیں۔ اس میں تجوید ہے، اس میں قرآن کریم کی ہر صورت، ہر آیت پر آپ رکھ رکھ کر سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور اس کی تجوید کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر آپ کے پاس آ رہی ہے۔ یہ تمام خوبیاں میں نے یگ جا اپنی زندگی میں کہیں نہیں دے گی۔ قرآنی مولنم، سمارٹ پین حفظ کیلئے بہترین ہے، میمورائز کے فیچر پر پین رکھیں اور با سہولت طریقے سے حفظ کی سعادت حاصل کریں۔ عالمی شورت یافتہ ناطبہ، سید محمد فصی الدین سوہروردی کا کہنا ہے، اسنل کلام قرآن مجید، سیکھنے، سمجھنے اور حفظ کرنے کے لئے۔ ڈیجٹل پین میں پسندیدہ امام کی کرت کا انداز سیکھنے کی سہولت موجود ہے۔ دنیا کے بارہ اماموں کی آواز میں اور ان کے دلکش انداز کرت سے دلوں کو منور کیجئے۔ اور سیکھئے ان کے لب و لہجے کو آسانی سے۔ چیمین مرکزی روحت علال کمیٹی مفتی منیب رحمان نے احسنل کلام کی تحسین یوں فرمائی۔ اس قرآن مجید کو دنیا کے معروف قرآن کرام میں سے جس کی آواز میں یا لہجے میں آپ سننا چاہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں، اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اس کی تحسین کرتا ہوں۔ یہ بینت طالبِ علموں کو قرآن سننے، پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی فرام کرتا ہے۔ پان سال کے بچے سے لے کر بزرگ افراد کے لیے کرامت ہے۔ مشہور کھلاڑی دنیا کرکٹ کے بیتاج بادشاہ شاہد افریدی کہتے ہیں۔ احسنل کلام کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور حفظ کرنا بہت ہی آسان۔ میرا سمارٹ ای قرآن ٹیچر۔ تلاوتِ قرآن ہر شخص کے لیے بائے سے عجر و سواب ہے۔ لیکن اب بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کلامِ پاک کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ احسنل کلام نے ان مسائل کو جدید ٹیکنالوجی سے حل کرتے ہوئے سمارٹ ڈیجٹل پین تیار کیا۔ جو ہر طرح کی لوگوں کے لیے مفید ہے۔ ممتاز عالمِ دین مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں۔ احسنل کلام سے اندہ تحفہ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ اور اس کو اگر آپ نے عام کیا اور ہر ہر گھر میں پہنچا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ صدقِ جاریہ میں شریک ہوں گے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایسا پین ہے جو صرف قرآنِ پاک پر رکھتے ہی کام شروع کر لیتا ہے۔ صرف تلاوت ہی نہیں۔ قرآن کا بہترین ترجمہ ڈیجٹل پین کی مدد سے سنیں اور سمجھیں۔ نامور سائنس دار آٹمی پاور کے خالق جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی احسنل کلام کی ٹیکنالوجی کو سراہا گئے۔ تو یہی کہ آج کل کے جدید دور میں احسنل کلام ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے۔ جب تمام لوگوں سے گھنبر کی اتنے گھر میں ایک کاپی رکھیں اور بچوں کو جب موقع ہے تو ان کو پڑھائیں۔ ڈینی ٹیکنالوجی کی احسنل کلام جیسی کاوش کو دنیا بھر نے پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کی تربیت کا باعث اور سبکہ جاریہ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ڈیجٹل پین میں آٹھ چیپی میموری، ایکسٹرنل میموری کارڈ لگانے کی بھی سہولت۔ پین کریں ایم بی تھری کا کام بھی اور ڈیونک کی اوریجنل ہیٹ فری۔ نیک ریبن کے ذریعے دورانے سفر کلم آپ کے ساتھ رہے۔ چارجنگ اور ڈیٹا کیبل، مینئل کارڈ سے کلم کے استعمال کا مکمل طریقہ سیکھنا آسان۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حدیعہ یا تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور جب تحفہ بھی وہ ہو جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے راز ہوں، دل کا سکون ہوں، احسنل کلام کا تحفہ ایسا ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ بحروف ناتخوان جنید جمشید، ڈیجنل پین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ احسنل کلام ہر گھر کی ضرورت، ایک انمول طحفہ اور بہترین صدقہ جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احسنل کلام ایک اندھا طحفہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بارہ پاکٹ سائز کارڈ اور ہر کارڈ ایک مکمل کتاب، اس کے علاوہ آٹھ مفید کتابوں کا طحفہ الگ سے۔ کلم جس کی تعریف قرآن میں دیائی ہے اور جس کی عظمت کے چرچے پورے عالم میں ہیں۔ اب ڈینی نے کلم ایک نئی اور منفرج شکل میں پیش کیا ہے۔ ڈیجنل پین کی خوبیاں لا تعداد ہیں جو استعمال کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جاتی ہیں۔ کلم سے آج تک لکھنے کا کام لیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ آپ کا استاد بن کر پڑھائے گا۔ تو کب آپ اس استاد کو اپنے گھر لائے ہیں؟